ہمارے کئی سارے گرنٹوں میں پرانوں میں یہ مانا جاتا ہے مانا کیا جاتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ستی ہے کہ بجرنگ بلی سے ویر یودھا اس دنیا میں کبھی کوئی تھا ہی نہیں اس دنیا میں بجرنگ بلی کو یودھ میں کبھی کوئی نہیں ہرا سکتا تھا بجرنگ بلی جیسے شکتیاں کسی کے پاس نہیں تھی بجرنگ بلی کے پاس عشت سدھی اور نو ندھیاں تھی تراصل کئی کئی جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجرنگ بلی کے بینا شری رام نہیں تھے اور شری رام کے بینا رامائن نہیں بجرنگ بلی کے استطفق لے کر جتنی باتیں کہیں جائے اتنی ہی کم ہے لیکن دوستو بجرنگ بلی جو اتنے ویر تھے کئی جگہوں پر ان کے ایک یودھ کا ورنن ملتا ہے اس یودھ میں بجرنگ بلی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا سمشکار دوستو بلڈی ست کے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ نوکے اور ڈیفرینٹس اپیسوڈ میں میں آپ سبھی لوگ کے سامنے وہ کتھا وہ کہانی وہ ہسٹری لے کر آگیا ہوں وہ جانکاری لے کر آگیا ہوں جس کی مدد سے آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سا یودھ تھا وہ کون سا انسان تھا وہ کون تھا جس کے سامنے بجرنگ بلی کو یودھ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جس سے یودھ کرتے کرتے بجرنگ بلی سوہم ہار گئے تھے دراصل یہ بات کئیوں زمانے پہلے کیے جب رامائن والا وہ جو یودھ تھا شریرام اور راوڑ کا ختم ہو چکا تھا شریرام اپنے راجپاٹ میں آیودھیا میں شاشن کر رہے تھے اسی زمانے میں ایک بہت بڑے تپسوی ہوا کرتے تھے جن تپسوی کا نام تھا مشندرنات یہ شریرام کے بہت بڑے بھکت تھے یہ دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے تھے نا یہ چوبیس گھنٹے میں سے تیویس گھنٹے کیول شریرام کا ہی نام لیتے رہتے تھے کیول ایک گھنٹے جب وہ وشرام کرتے تھے تب ہی وہ شریرام کا نام لینا بند کرتے تھے شریرام کی بھکتی میں وہ اتنے زیادہ لین تھے کہ شریرام کے علاوہ انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا شریرام کی بھکتی کے وجہ سے ان کے اندر بھی اسیم پراخرم سما گیا تھا جب کبھی بھی موقع ملتا تھا وہ بھرمن کرنے کے لیے شریرام سے جڑی ہوئی الگ الگ جہاں پر جاتے رہتے تھے اب ایک بار کی بات ہے وہ بھرمن کرتے کرتے رامیشورم پہنچ گئے رامیشورم میں اس سمجھ میں مچندرنات کو وہی پل دکھا جو کہ شریرام نے لنکا جانے کے لیے بنوایا تھا اس پل کو دیکھ کر وہ بھاو ویبھور ہو گئے اور نرنتر رونے لگے بھاو ویبھور ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ پایا کہ سوریات کا سمیہ ہو رہا ہے میں سنان کر لیتا ہوں جس سمدر میں شریرام کے چرن پڑے تھے وہ سمدر میں سنان کرنے لئے ان کو سنان کرتے ہوئے ایک وانر نے دیکھا یہ وانر کوئی اور نہیں بلکہ سویم بجرنگ بلی تھے جو کہ وانر کے بھیج میں وہاں پر پہنچے تھے بجرنگ بلی کو پتا چلا تھا کہ یہاں پر مچندرنات آئے ہوئے ہیں بجرنگ بلی کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ مچندرنات کتنے بڑے تپسوی ہیں بھگوان شریرام کے کتنے بڑے بھگت ہیں بجرنگ بلی نے اسی سمیہ سوچا کہ کیوں نہ مچندرنات جو کی اتنے بڑے تپسوی ہیں ان کی پرکشہ لی جائے بجرنگ بلی نے اپنے پراخرم کی مدد سے اپنی مایا کی مدد سے مانو کی بارش کرنا شروع کروا دی چاروں طرف گھور بارش ہونے لگے بجرنگ بلی نے ایک سادھارن وانر کا روپ دھارن کر لیا سامنے ہی ایک بڑا سا پہاڑ تھا لگتار بارش ہو رہی ہے اس پہاڑ کو بجرنگ بلی جو کی وانر روپ میں تھے زور زور سے توڑنے لگے وہ کیول اس لیے ایسا کر رہے تھے کہ مچندرنات جو کیوں سمتر میں سنان کر رہے ہیں ان کی نظر ایک بار یہاں پر پڑ جائے بجرنگ بلی کے اوپر پڑ جائے وہ لگتار پہاڑ کو توڑ رہے تھے بارش ہو رہی تھے مچندرنات نہا رہے تھے اچانک سے آواز کی وجہ سے مچندرنات کی نظر بجرنگ بلی کے اوپر پڑی انہوں نے سوچا کہ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے یہاں پہ کہاں یہ گفہ بنانی کوشش کر رہے ہیں پہاڑ کو توڑ کر مچندرنات سنان کرتے کرتے آئے اور بولی کیا کر رہے ہو کون ہو تم تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے تمہیں یہاں سے نکل کر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہیے اپنے سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنا چاہیے ورنہ بہت حال بے حال ہو جائے گا بہت ہی تیز بارش ہے اور بہت تیز طوفان بھی آنے والا ہے ایسا لگ رہا ہے جب کبھی بھی کسی پیاسے وہ پیاس لگتی ہے تو وہ پیاسا کونہ نہیں کھوتتا ہے بلکہ سوئم کونے کے پاس جاتا ہے تو تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے گھر مد بناو کسی گھر کو ڈھونڈو اور اس کے اندر جاؤ بچنا ہے تو اب یہ دیکھ کر وانر مسکرائے جو بجرنگ ملی تھے اوبیسلی مسکرائے اور کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں بچندرنات اپنے بارے میں بتاتے ہیں وانر دیکھ کے پھر سے سمائل کرتے ہیں بچندرنات کہتے ہیں کہ تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں وانر بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ اتنے پراخرمی ہیں اتنے تپسوی ہیں لیکن میں بھی کم نہیں میں شریرام اور بجرنگ بلی کا بھقت ہوں اس دنیا میں شریرام سے بڑا اس کے بعد بجرنگ بلی سے بڑا کوئی بھی یدھہ نہیں شریرام کو اس یدھ میں کوئی ہرا نہیں سکتا اور شریرام کے پرم بکت ہے بجرنگ بلی بجرنگ بلی کو تو ہرانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور ان دونوں کا سب سے بڑا بھکت میں ہوں ان کی بھکتی کے وجہ سے ہی مجھے ایسا پراخرم پراتھ ہوا ہے کہ ان کی شکتیوں کا اتنا ساتن کا بھر انش میرے اندر بھی ہے اگر آپ کے اندر بھی پراکرم ہے تو دکھائیے میرے ساتھ یدھ کیجئے اگر میرے ساتھ یدھ کر کے آپ نے مجھے ہرا دیئے تو میں مان جاؤں ہوں کہ اپنے تپوول سے اتنا کچھ پرابت کیا ہے کہ کبھی کسی نے پرابت نہیں کیا بس مچندرنات تیار ہو جاتے ہیں وانر روپی بجرنگ بلی میں اور مچندرنات میں یدھ چلنے لگتا ہے سمدر کے اسی تٹھے جو کی رامیشورم میں تھا بہت سمیہ تک یدھ چلتا ہے لگاتار یدھ چلتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا مچندرنات خوچ بھی کر رہے ہوتے تھے لیکن وہ شریرام کا نام لینا نہیں چھوڑتے تھے وہ ہر کام کرتے وقت شریرام 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 کرتے رہتے تھے وہ یدھ لڑتے لڑتے بھی شریرام کا نام جھپ رہے تھے لگاتار یدھ چل رہا تھا اور بجرنگ بلی چاہ کر بھی مچندرنات کے اوپر پرہار کر ہی نہیں پا رہے تھے کیونکہ جب بھی وہ پرہار کرنے کے لیے اٹھتے مچندرنات ادھر سے شریرام کا نام لے دیتے چاہ کر بھی بجرنگ بلی اس یدھ میں مچندرنات کو ہرا نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر وہ اس یدھ میں مچندرنات کو ہرا تے تو کیا ہوتا یہ سویم شریرام کے نام کی ڈسریسپیکٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے بجرنگ بلی لگے رہے اس یدھ میں ان کے اوپر پرہار نہیں کر رہے تھے سارے پرہار جھیلے جا رہے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پرہار کرتے کرتے مچندرناتھ تھک گئے اور بجرنگ بلی بھی اب پوری طرح سے اپنی شکتی کا اپیوک کرنا چھوڑ چکے تھے ان کے اس حالت کو دیکھ کر بجرنگ بلی کے جو پتا مانے جاتے ہیں پون پون دیو وہاں پر پہنچے اور پون دیو مچندرناتھ کے سامنے یہ کہنے لگے کہ کھرپا کر کے اس وانر کو چھوڑ دیجئے آپ جن کے اوپر پرہار کر رہے ہیں شری رام کا نام لیتے لیتے جن کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ سویم شری رام کے سب سے بڑے بگت بجرنگ بلی ہے جیسے ہی مچندرناتھ یہ بات سنتے ہیں ان کے سامنے شاشتانگ ہو جاتے ہیں بجرنگ بلی تو یہ یدھ ہار چکے تھے لیکن مچندرناتھ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ یدھ کیول اسی لیے جیتے ہیں اس پرکار سے یہ غطہ اس دنیا میں پرچلت ہو گئی یہ بجرنگ بلی مچندرناتھ سے یدھ میں ہار گئے لیکن سچائی کیول اور کیول شری رام اور بجرنگ بلی ہی جانتے تھے لگاتار شری رام کے نام کے وجہ سے بجرنگ بلی نے مانو ایک طریقے سے آتم سمرپن کر دیا شری رام کے نام کی خیاتی کیلئے وہ یہ یدھ ہار گئے امید کرتا ہوں کہ آج جو آپ لوگوں نے غطہ سنے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بھی لگی ہوگی منرنجن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک الگ جانکاری بھی ملی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کرنے کے ساتھ اپنے پریوار والوں اور دوستوں ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب ہی لوگ کا منرنجن ہو مجھے پہلی بار دیکھ رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگون دھا کے اول کے اوپشن میں کلک کرنا کیوں کیسی طرح کے حیران کر دینے والے انوکھے ویڈیو ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتا ہوں انسا کے لنک اس ویڈیو کے ڈیسٹرپشن باکس میں مل جائے گی بھائی کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جانا اور آپ لوگ کے پاس بھی اسی بھی طرح کی کوئی بھی کہانی یا کتھا ٹاپک کچھ بھی ہو جسے آپ چاہتے ہیں میرے کو ڈیو کے ذریع پوری دنیا کے سامنے لے کر آؤں تو لکھ بھیجئے ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کی کہانیاں ٹاپک کے ساتھ ہی بن رہا چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شب ہو جائے شریرام جائے بجرنگ بلی